آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے لئے بے انتہا مجوارب ترین و جلالی ترین سید الشہدہ حسین ابن علی کا تعلیم کردہ عمل لے کر آئے ہیں حسین ابن علی کا سید الشہدہ کا تعلیم کردہ یہ اس قدر مجوارب و جلالی ترین عمل ہے کہ اس عمل خاص کی برکت سے کوئی مومن یا مومنہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی حاجت اسے فوراں کے فوراں نہ مل گئی ہو ایک ہی دن کا عمل ایک ہی پیر کا ایک ہی منڈے کا کیا جانے والا یہ عمل مومنین کو فوراں کے فوراں ان کی سخت ترین مسئبت و پریشانی سے بہر نکال دے گا بڑی سے بڑی حاجت کو قبول کر دے گا اور خداوند متعال کا خصوصی لطف و کرم اس بندہ مومن یا مومنہ کو حاصل ہوگا جو اس خصوصی ترین جلالی عمل ہے سید الشہدہ کو پیر کے دن کرے پیر کے دن خصوصی طور پر مومنین نے اس عمل کو کرنا ہے منڈے کے علاوہ بھی جب بھی آپ پریشان حال و مسئبت زدہ ہوں کوئی حاجت آپ کو فوراں کے فوراں قبول و مقبول کروانی ہو تو آپ اس عمل خاص کو کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتے ہیں پیر کے دن مومنین نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت اس عمل خاص کو کر لینا ہے لیکن یاد رکھئے گا بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے دو رکت نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے جس کا حدیہ آپ نے ابا عبداللہ الحسین کی بارکہ ہمیں پیش کرنا ہے دو رکت نماز پڑھنے کے بعد مومنین نے مسلحی پر بیٹھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں ایک مرتبہ زیارت وارثہ کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ زیارت وارثہ کی تلاوت کرنی ہے اور فورٹی ون ٹائمز فورٹی ون ٹائمز سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے اس تمام عمل کا حدیہ آپ نے سید الشہدہ حسین بن علی کی بارکہ ہمیں پیش کرنا ہے اور کسی بھی شیرنی پر نظر دلانی ہے کسی بھی میٹھی چیز پر آپ نے ابا عبداللہ الحسین کی نظر دلانی ہے سید و شہدہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھنا ہے اپنی مسئیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے خداوند مطالب حق حسین ابن علی مومنین کی ہر حاجت کو اس ایک دن کے ایک ہی پیر کے کیے جانے والے عمل کے صدقے میں فوراں کہ فوراں ان کی حاجتیں انہیں عطا کر دے گا بلاغ اور مشکلات کا خاتمہ کر دے گا امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اجمائین